دنیا جہاں کے کریکٹر پرڈکٹر اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم دو ہزار چوبیس کے ورڈ کپ کی زبردست قسم کی دعویدار ہے مگر پاکستانی کریکٹر ہیں کہ وہ مان کے دیر نہیں رہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ رہنے دیں آپ ہم سے اچھا پاکستانی ٹیم کو نہیں جانتے اس لئے ہم آپ کے دعویوں کی قدر نہیں کرتے اگر آپ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہم آپ کو بڑا کریکٹر مانیں گے ہم آپ کو کوئی کریکٹر شریکٹر نہیں مانتے پاکستان اس وقت بابر آزم کی قیادت میں اس وقت تقریح ٹیم ہے جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ بیتنے کی دعویدار ہے وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار اکی کے انہیں سمی فائنل کھیلا دو ہزار بائیس کا فائنل کھیلا دو ہزار اکی کے سمی فائنل میں ہم اسٹریلیا سے ہار گئے تھے دو ہزار بائی کے فائنل میں ہم انگلینڈ سے ہار گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ٹیم دو ہزار چوبیس کے ورڈ کپ میں مجھے فائنل میں نظر آ رہی ہے جس طرح کی بابر آزم کی ٹیم ایک قیادت ہے اور اس میں سائم ایوب جیسا ہارڈ ہیٹر ہے انہوں نے خصوصی طور پر سائم ایوب کے ٹیلنٹ کی بھی تریف کی ہے سائم ایوب کی بھی تریف کی ہے ایک صرف سائم ایوب ہے جس کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی باقی دنیا جہاں کہ کریکٹر ان کے ہی شارٹس کے ان کی کرکٹ کے دیوانیں ہیں صرف اور صرف ایک سائم ایوب ہے جنہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں اپنی ایک شارٹ کی فکر پڑی ہوئی کہ یہ اس شارٹ سے میرا نام بنا ہے میں نے اسی شارٹ کو کھیل کر اپنا نام خراب کرنا ہے اور کوئی بات بھائی صاحب اس کے پر لینے بڑھتی اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے سڈنی میں دیکھا تھا تب میں نے اس کے بارے میں اتنا نہیں دیکھا پڑا تھا نہ جانتا تھا لیکن جب میں سڈنی میں کمنٹری کرتے ہوئے اس کے میں نے سٹیٹ نکالے تو بھائی صاحب اس کے سٹیٹ شاندار ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بابر آزم اور کمپنی نے ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا کہ بھائی صاحب آپ ٹیم میں رہیں گے تو آپ ایک شاندار قسم کی انہیں پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو پاکستان جو ہے وہ کم سے کم اس بہران سے باہر نکل آئے گا کہ ہمارے پاس کوئی بہترین قسم کا افتر نہیں ہے ابھی تک پاکستان کے کمبینیشن بھی نہیں بن پایا اس وجہ سے ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان کی الیونٹ ٹیم کیا ہوگی جو ورڈ کپ میں پاکستان کو ریپرزنٹ کرے گی ٹھیک ہے ساتھ میرے کی پانڈنگ نے یہ بابر آزم کی بھی طریف کی ان کی کپتانی کی بھی طریف کی ان کی کپتانی میں پاکستان نے دوہزار اکی بائیس کا ورڈ کپ کا سبھی فائنل اور فائنل کھیلے ہیں مگر ان کی کپتانی میں ایسی وہ بات لگتی نہیں ہے کہ جو کچھ پاک نظر نہیں آتا لیکن آپ دیکھیں گے کہ جلد وقت کے ساتھ سیکھتے جائیں گے اور بڑے کپتان بنیں گے ٹھیک ہے بڑے کپتان والا لفظ میں نے اپنی طرف سے شامل کیا پریکی پانڈنگ جب کسی کی کپتانی کو جج کرتے ہیں تو وہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے وہ کپتانی کی انسیکلوپیڈیا ہے اس بندے نے دو ورڈ کپ جیتے ہوئے ایشیس جیتی ہوئی ہے اس بندے کے لیے دوسرے پلیئر کو جج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہاں اس کو کپتانی کے بیٹنگ کے گر بتائیں گے تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں اسی لیے انہوں نے کھل کر بابر آزم اور ان کی کمپنی کی طریف کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بڑا پلیئر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی بڑا کپتان نہیں بن پاتا اب دنیا جہاں میں دیکھ لیں سچن ٹھنڈل کر کو دیکھ لیں اور کسی بھی بڑے آپ پلیئر کو دیکھ لیں کتنا سفردس قسم کا پلیئر ہوتا ہے لیکن کپتانی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی مگر وہ کہتے ہیں کہ بابر کی کپتانی میں ٹیم جو ہے نا وہ چیزیں سیکھ رہی ہے اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ پاکستان کا زہرہ زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ رزوان اور بابر کی بیٹنگ پہ رہا ہے کیونکہ جب یہ وکٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں انکرنگ ہیں اننگ کھیلتے ہیں تو دوسرے پلیئر کی باری آنے میں ذرا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ پاور پلیئر کو صحیح طرح سے یوٹلائز نہیں کر پاتے جو یہ بڑا مسئلہ ہے پھر یہ انکر انگر اننگ کھیل کر سکور کو اننگ کو لمبا لے کر چلتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ بھائی صاحب پیچھے کتنی ڈیپٹ ہے ٹھیک ہے بیپٹ چیک نہیں ہوتی اور پاکستانی ٹیم کی بھلے بھلے ہو جاتی ہے اور جب سے ان دونوں کی پارٹنشپ ٹوٹی ہے بھائی صاحب پوری ٹیم میڈل آرڈر میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بھائی اپنے بس کی بات نہیں ہے ہم تو صرف سنٹرل کنٹریکٹ میں پیسے بنانے کے لیے ہیں آج آ کے جب سے سنٹرل کنٹریکٹ والے فخر زمان کو بھائی صاحب میڈل آرڈر میں کیا وہ بندہ ایک نمبر چار پر سب سے بڑی ہے پرفارمنس لے رہا باقی ساری ٹیم میں تو بھائی صاحب گوڑے لگے پڑی ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آج کے میچ میں پاکستان اور یو ایسے کے میچ میں پاکستان کونسی رنگری ٹیپ ناتا ہے اور کس اپروچ کے ساتھ مدان میں اترتا ہے آپ چاہے چھوٹی ٹیم ہو بڑی ٹیم ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیم میں فل سٹرنٹ کے ساتھ اس وقت جا رہی ہیں انڈیا کو دیکھ لیں اسٹریلیا کو دیکھ لیں ویسٹ انڈیز کو دیکھ لیں یہ ساری کی ساری فل سٹرنٹ کے ساتھ جا رہی ہیں آپ کو بھی اپنی بینچ کی پوری طاقت کے ساتھ جانا ہے کہ بھائی صاحب یہ ورڈ کپ کا امتحان ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے شاید کہان افریدی نے بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب دو ہزار اکیس کا ہم نے سامی فائنل کیلہ دو ہزار بائیس کا فائنل کیلہ اور مجھے جانا وہ شکتیاں آ رہی ہیں اس طرح کی ان سے کشبو آ رہی ہے کہ یہ دو ہزار نو کا ورڈ کپ کی طرح دو ہزار چوبیس کا ورڈ کپ جیتیں گے کیونکہ دو ہزار سات کا ہم فائنل آ رہے تھے اور دو ہزار نو کا ہم فائنل جیتے تھے اب دیکھنا ہے کہ شاید کہان افریدی کی بات کو یہ لوگ کتنا سیجس لیتے ہیں ریکی پوائنٹنگ کی بات کو یہ کتنا سیجس لیتے ہیں ورڈ کپ جیت کر آتے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی ہے